سیدنا داتا گنجے وقت سجویری رحمت اللہ علیہ جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا سنی بھی ہیں ہنفی بھی ہیں وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیراعظم اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سفرد کرو یا پھر داتا گنجے بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپ پوش پہ بیٹھنے والے پر وہ برتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا وہ برتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا وہ برتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا یہ ہیں اقائد داتا گنجے بکس تنظیم المدارس کے نساب میں اقائد نصفی کے ساتھ اقائد گنجے بکس کو شامل کیا جائے اور حکومت، حدار اوقاف یہ لکھا ہے میں نے لکھا ہے کشف المحجوب سے لکھا ہے سو فیصد ذمہ داری سے کوئی ایک حرف بھی غلط ہوا ذمہ دار ہوں یہ لکھا ہے میں نے لکھا ہے کشف المحجوب سے لکھا ہے سو فیصد ذمہ داری سے کوئی ایک حرف بھی غلط ہوا ذمہ دار ہوں لیکن اب داتا کے کسی ودے پر وہ بیٹھے گا جو یہ پیپر پاس کرے گا کشف المحجوب جو بابا جی مارے لہرائے کرتے تھے کہتے ہیں جی وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا وہ یہ کتاب پڑھ لے اسے اپنا مرشد مل جائے گا اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو بھی شرمندہ کرتے ہیں خاص آلت میں تھے تو انہوں نے تو پہلے کلمہ صحیح والا سنے اور پھر اسی آلت میں انہوں نے مرید کر لیا ہے ٹون آلت میں یہ کہہ رہے ہیں خاص آلت میں تھے ٹون آلت میں ہو جاتے ہیں ان سے جبکہ چاچی فارغ ہوئی ہوئی ہے چاچی کا نگاہ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ کلمہ پڑھا ہے نا آپ کو تو کہتے ہیں نا کوئی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا پولیٹیکل اسائلم کے لیے قادیانی اور اندر سے ایمان بھی ہو تب بھی قادیانی ہو جاتا ہے تو تو آڑے بابے نہیں ہونے ختم نبوت کا کام صرف اس پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے جس کے کسی بابے نے کوئی کام نہیں ڈالا ہوا آپ لوگ تو پوری زندگی بابوں سے مو چھپاتے رہیں گے آپ لوگ کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے کرتوت کی وجہ سے مو چھپاتے ہیں نا آپ لوگ وہ روانی اولادیں ہو کہ جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے پھیرتے ہو کوئی جگہ نہیں ان کو مل رہی بھاگنے کی کل تک تو تم لوگ ہمیں کہتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیات دیوانگی اور شتیہات اور بھونگیاں اور مرضوبیت اور کلندرییاں یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور بڑے فخر سے کہتے تھے جی منصور اللہ آج نے ان الحق کہا تھا انہ محمد کہتا نا وہ ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستا کیا آپ کے بابوں نے کیوئی ہے یا چلیں ایک ٹان اس نے ذن رکھ لیتے ہیں کتابوں میں ہوئی مئی ہے پھر کتابیں چھاپنے والے ہاں ان کے ترجمے کرنے والے ان کے اوپر شریع حکم چاہیے اور جس نے ایک غلطی ہائلائٹ کی اس کے لیے اوارڈ چاہیے بلکہ ممانع خصوصی اسے بنائے اگلی ختم نبوت کانفرنس میں ہاں کہ یہ ہے ختم نبوت کا اصل مجاہد جس نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ غلامت قادیانی دجال کام ڈال رہا ہے یا چشتی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے یا عشری رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے اس نے تو آ کے امت کو صحیح بات بتائی ہے اور امت کو یہ نعرہ دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تے شے ہی کوئی نہیں یہ پانچ حوالے میں نے دیا جی ٹائم کیامت تک یہ تو آڈی آنے علی نسلج کوئی جمپ ہوئے نا ادھا جواب دوے بول وہی جو حق ہے ٹائم کیامت تک ہے کشف الماجوب جو بابا جی ہمارے لہرائے کرتے تھے کہتے ہیں جی وہ خواجہ نظام الدین نولیہ کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے وہ یہ کتاب پڑھ لے اسے اپنا مرشد مل جائے گا اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو بھی شرمندہ کر دیں صحف اور سکر کا چپٹر کھولیں جس میں جنید بغدادی کا صحف اور باجزید بستامی یعنی جزید ابا جی مرید امام جعفر دا نا ابا یزید واہ واہ اسی آج نا رکھنے سے تیار نہیں ہیں ٹھیک ہے جی ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تم لوگوں نے کنیت رکھی میاں ابو یزید ناسبیوں والے کام تو وہ یزید ابا جی ان کا سکر ثابت کرتے ہوئے اور صحف ثابت کرتے ہوئے جنید بغدادی کا ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات ہے اس کے واقعے کو انہوں نے کوٹ کیا وہ پوری تفصیل تورات میں آتی ہی نا حضب اللہ کہ حضرت دعود علیہ السلام ایک دفعہ چھت پہ چڑے انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی کو ناتے ہوئے دیکھ لیا انہیں پسند آئی اس صحابی کا نام تھا اوریا یہ اوریا مقبول جان وہی والا نام ہے اوریا اور انہوں نے اسے جنگ میں قتل کروا کے اس کی عورت کے ساتھ شادی کر لی نا حضب اللہ اور اس سے انہوں نے کنگلوڈ کیا کہ حضرت دعود نے یہ جان بوچ کے کیا تھا وہ پوری ہوش میں تھے صحب ایک سین والا صحب ہے وہ بھول ہوتا ہے جو سجدہ صحب ایک سواد والا صحب ہوتا ہے پوری انٹینشن سے وہ کہتے ہیں اس لیے دعود علیہ السلام نے معافی آباد میں مانگی نا وہ ہوش میں تھے انہوں نے یہ غلط کام کیا تو حضرت جنید بغدادی کا جو صحب کا سکول آف تھوٹ ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے چنگی شہ فالو کر دے وہ کو قرآن دیزنوں فالو کرو کوئی اہل بیعت رو پڑھو کڑ پاسے لگے ہوئے ہو تسی اور کہتے ہیں سکر بازید بستامی کا اس کی کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نظر اپنے صحابی کی بیوی زیاد بن حرسہ کی بیوی پہ پڑھی سیدہ زینب کے اوپر انہیں پساند آگی اور نعوذ باللہ وہ شادی کر لی تو رسول اللہ حالت سکر میں تھے یعنی ہوش میں نہیں تھے ان کے بخور اس لیے اللہ نے ان پر گریفت نہیں کی ہے تو یہ بازید بستامی بھی جو ارشادات فرماتے رہتے ہیں ان کے اوپر گریفت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سکر کی حالت میں ہوتے ہیں اور یہ بازید بستامی کا سکر نبیل اسلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھ کے ایک جالی واقعہ خود ان کے پیر کرمشاہ صاحب علیہ وآلہ وسلم نے زیاؤل قرآن تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کافروں نے یہ والا واقعہ ہماری کتابوں میں ڈالا ہے رسول اللہ کو بدرام کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن وہی پیر کرمشاہ صاحب کشل ماجوب کا مقدمہ لکھ رہے ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے بغیر پڑھے لکھا تو کیوں لکھا اور پڑھ کے لکھا تو کیوں نہیں بتایا کہ یہ گستہانہ کتاب ہے کدھر جاؤ گے ہم نے بند گلی میں داخل کر کے آگے جس طرح زلکر نین بادشاہ نے دوار چڑھا دی تھی ان کے آگے دوار چڑھا دی ہے کدھر جائیں گے یہ دوار اب بھی ہٹ سکتی ہے صدقے دل سے کلمہ پڑھ کے اپنے امان کا اظہار کریں اور بزرگوں سے اعلان برات کریں اور ہمارے ساتھ مل کے انعارہ لگائیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باب بیت شہ ہی کوئی نہیں انعارہ لگائیں انشاءاللہ سب کچھ معاف ہو جائے گا میں گرنٹی دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تو یہ صاحب اور سکر کی بیسوں میں انہوں نے یہ گستاکی کی اس شخصیت کے بارے میں اللہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے مَا بَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے را چلے ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء تھی ان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے دو حوالے ہو گئے تیسرا حوالہ بھی کشف الماجوب سے جو یہ الزام کل تک باقیوں کے اوپر لگاتے تھے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس عقیدے کے اوپر ڈاکہ بھی کشف الماجوب میں موجود ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف ایک خواب منصوب کیا گیا کشف الماجوب میں امام ابو حنیفہ کے چٹر کو نکال کے دیکھ لیں اس میں یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کو کھود کر اس میں سے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں استغفراللہ تو کوئلی کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک ہڈیوں کے شکل میں وہاں پہ نعوذو باللہ یعنی یہ خواب ہے کیا اللہ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ اس طرح کا گستاخانہ خواب کسی کو دکھائے گا ترجمہ کیا ہے استخوان مبارک پتہ ہی نہ چلے کے لئے ہے استخوان مبارک اور تذکرات الولیاء میں بھی یہ واقعہ موجود ہے وہاں لکھا وہاں ہڈیاں جمع کر رہے ہیں بعض کو بعض سے چن رہے ہیں استغفراللہ اور خواب کوئی گھڑنا تھا نا بابے کو پونچا کرنے کے لئے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے برطن سمیٹ رہے ہیں آپ کے کپڑے مبارک کٹھے کر رہے ہیں آپ کی لاتھی مبارک یہ بات کرتے کبر کھود کر ہڈیاں بعض کو بعض سے علاق کر رہے ہیں اور صبح اٹھ کے جب ابن سرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کی زنت کو جمع کریں گے استغفراللہ کیا خواب یار اللہ کے نبی کے بارے میں یہ خواب دکھایا جائے گا جھوٹا خواب امام انیفہ بری ازم ہے ان کی طرف انہوں نے منصوب کیا کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں وہ اللہ کو پتا ہے جسم ان کے سلامت ہے وہ ابودعود میں حدیث ہے مشکات میں بھی موجود ہے پوری امت کا اتفاق ہے سوائے ایک دو محدثین کا تفرد ہے لیکن وہ بھی عقیدے کو درست مانتے ہیں ان کو وہم لگا اس کی سنت کے اوپر اور عقیدہ وہ یہی مانتے ہیں کہ ابودعود میں حدیث ہے بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اور یہ ہمیں کیا عقیدہ بتا رہے ہیں بلکہ اس کی جڑ تو قرآن میں موجود ہے سورہ سبا میں آیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام بھی لاتھی کے سارے یوں بیٹھے رہے اور جنات کو پتہ ہی نہیں چلا اور لاتھی کو دیمک نے چاٹ لیا کتنے مہینے لگے ہوں گے کوئی کیڑا ہم کے جسم کے اوپر نہیں چڑھا نبیوں کے جسم کا سلامت ہونا وفات کے بعد اس کی اصل قرآن میں اس عقیدے کی جڑ موجود ہے یہ میں منکرین حدیث کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کی اصل قرآن میں موجود ہے سلمان علیہ السلام کے بارے میں تو اب یہ ذرا بتائیں یہ واقعہ لکھ کے انہوں نے نکالا کیا ہے تین گستاکیاں ہو گیاں آج اور چوتھی کشف الماجوب میں ہی لکھا ہوا ہے کئی باعزید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعو و مشعنی میں پاک ہوں میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے موہ سے بول رہا تھا استغفراللہ استغفراللہ یہ عقیدہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے ان کے بارے میں بھی ہے وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّنْ يُوحَا یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے کشف الماجوب میں تو اتنی پورشن ہے لیکن پوری تفصیل آئی ہے پھر جناب تذکرت الاولیاء میں تمام بابوں کے اوپر ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں عربی میں دیوبندی بریلوی دونوں مانتے ہیں فضانِ سنت میں حوالے ہیں فضائلِ عمال میں اس کے حوالے ہیں اس میں لکھا ہے کہ ان کی زبان سے یہ بھی نکلتا تھا اور یہ بھی نکلتا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور تمام مخلوقات تو بایزید فرمایا کرتے تھے بھونگی شریف کہ تمام انبیاء انکروڈنگ نبی علیہ السلام کے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور ساتھ اس پہ ہو سکتا ہے وہاں لگ جاتا پھر انہوں نے بولا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا قیامت کے دن لانت ہے ایسے عقیدے کے اوپر ایسی کتابیں چھاپنے والوں پر ایسی باتیں کرنے والوں کے دفاع کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کا عشر ہی نہیں کے ذاتھ کرے جو ہمارے نبی کے مقاولے پر ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں وہ تو آڑے بامیانو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے اور وہ بھی تذکرت الالیہ کا جو مصنف ہے نا فرید الدین اتار جسے تاتاریوں نے مار دیا تھا جو نگاہیں مار کے سب کچھ کرتے تھے تاتاریوں نے وڑ کے رکھ چڑے بڑے بزرگاندی مٹی پلیتی تھی تاتاریوں نے بڑے بزرگاندی وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے موہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا جو یہ کہتے تھے نا میں بہت پاک ہوں میری شان بلند ہے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا اللہ کا جھنڈا ہے ہی نبی الاسلام کے ہاتھوں میں ہے کیا قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے یہ بایزید بستامی صاحب اتشارت فرماتے ہیں دعویٰ ہے امام جعفر کے مرید وہ بھی قبر پہ جا کے مرنے کے کئی سالبال پیدا ہوئے ہیں ان کا امام ہے ابو یزید بستامی اور ہمارا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشری دونوں ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوتوں ہیں ایک ہی سن میں بابوں کے امام بھی اور کتابوں کے امام بھی اور اماموں کے امام بھی اور صحیح مسلم میں کیا لے کے آ رہے ہیں وہ کہ نبی الاسلام نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اللہم مجعلنا منہم آمین اور صحیح مسلم حدیث سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا داروغے جنت پوچھیں گے کون میں کہوں گا محمد تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ میں آپ کے نام کے سوا کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھونوں جب تک کہ آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں یہ ہمارا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفاٹ ٹو سکسٹی ون ہجری فرما رہے ہیں اور آپ کے امام بائزید بستامی المتوفاٹ ٹو سکسٹی ون ہجری کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ کے لیے تو ارشادات ہی ہیں اس طرح کے جب آپ عقیدے رکھیں گے تو آپ کس مو سے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حق دار ہوں گے جب یہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ باب بیت شاہی کوئی نہیں کس کے مقابلے پہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس لیے ہم نے یہ شیر مکمل کر دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باب بیت شاہی کوئی نہیں انہوں نے تسلی ہوگی نا کہ اندھر نے ایک آوٹ آف کنٹیکس کوئی نہ کٹنے انہوں نے کوئی کٹن لگا پورا چیر کٹن گے کہاں گے ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے یار آپ لوگ تو کہتے تھے گوڑے کے قدموں کے کانیاں مناہی ہیں حسن نے کوئی گوست کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا ہم تو نبی علیہ السلام کے مقابلے پر بات کر رہے ہیں آپ تو گوڑوں کی بات کرتے تھے ہم تو الحمدللہ دلائل کے ساتھ ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ جناب چار حوالے ہو گئے پانچوں حوالہ وہ بھی تذکرت العلیہ سے اس میں انہوں نے لکھا ہے بایزید بستامی کی معراج وہ کہتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے نا علیہ اللہ میں بایزید بستامی کو ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے واہ واہ سرکار یہ پیکج دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا سورہ العراف کی آیت نمبر 143 میں اللہ نے فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا ہاں میں بایزید کو بعد میں زیارت کروا دوں گا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر کر رہے ہیں اپنے بابوں کو اور وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے سورة الاحزاب میں سورہ اشورہ میں پانچ علوالعظم پیغمبر آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خلیب اللہ علیہ السلام عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام اور نو علیہ السلام یہ پانچ علوالعظم پیغمبر ہیں جو باقی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں ان کو تو اللہ فرما رہا ہے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں آخرت میں تو زیارت ہو سکتی ہے دنیا میں اور یہ کہہ رہے ہیں بازید نے جو ہے وہ شبہ محراج ایک تو محراج کی دوسرا اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور اس سے بڑی بھونگی پتا کیا لکھی ہوئی ہے اس میں ہمارے نزدیک تو ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے ان کے لیے وہ بھونگی بن جائے گی ان لکھا ہے کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبریل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے وہی اولیاء اللہ میں بازید بستامی کا ہے یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور یہ اولیاء کے سردار یعنی شیخ عبدالقادہ جرانی فار ہے ظاہر ہے اور عبدالقادہ جرانی تو بازید کے آل موسٹ کوئی دو سو سال بعد آئے ہیں دو ڈائی سو سال بعد تو وہ اس پوشت پہ آکے بیٹھ ہی سکتے ہیں جبریل نے معذول تو نہیں ہونا نا تو یا بازید بستامی معذول ہو چکے ہیں اور فرمارہ کون ہے جنید بغدادی جنید بغدادی خود شیخ عبدالقادہ جرانی کے پردادہ پیر ہیں شیخ عبدالقادہ جرانی کا جو سلسلہ ہے نا بیعت کا وہ جنیدی سلسلہ ہے وہ تو خود جنید بغدادی کے مریدوں کے مریدوں کے مرید ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سردار وہ ہے تو پھر شیخ عبدالقادہ جرانی تھے شایئی کوئی نہیں انہیں فیصلہ کرو کہ کدے ناکورہ کرنا ہے ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آپ اپس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرتے رہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں یہ پانچ حوالے میں نے دیئے ہیں جی ٹائم کیامت تک یہ تو اڈی آنے علی نسلج کوئی جمپ ہوئے نا ادھا جواب دوے بول وہی جو حق ہے ٹائم کیامت تک ہے اینڈ پہ میں اسے کنگلوڈ کرتا ہوں جو ان کے پاس بھونگیوں کے دفاع کے لیے وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں بزرگوں کی شتی ہاتھ ہیں وہ جی ایک حدیث ہے نا جی مسلم شریف میں کون سی حدیث اب وہ مسلم شریف کی حدیث کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے وہ مشکات میں بھی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گناہ گار شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ایک مثال سے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ریگستان کے سفر پر اس کا سارا ساز و سمان اونٹ پر لدہ ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکا تو اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا اٹھا تو پریشان ہوا ریگستان کے سفر میں اونٹ غائب تو آپ کی زندگی گئی کیونکہ کئی میل تک پانی نہیں ملے گا وہ بیٹھ کر بہت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب اس کی خوشی کی ورہ سے زبان لڑ کھڑا گئی اور اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب اور آگے الفاظ ہیں جو یہ نہیں پڑھتے من شدت الفرح خوشی کی شدت کی ورہ سے زبان لڑ کھڑا گئی یہ نہیں کہ بیٹا پڑ چشتی رسول اللہ یا بیٹا جو تُو نے اشرلی رسول اللہ پڑا خواب میں اور اس کے بعد دیداری میں بڑی تسلی ہے اس میں تیرے لیے بیٹا ٹینشن نہیں لے نہیں اس واقعے کا اس سے کوئی لینا دینا ہے اور اس سے وہ کہتے ہیں موزور کو نے بھی جو کہہ دیا تو وہ بھی اس میں خاص آلت میں تھے خاص آلت میں تھے تو انہوں نے تو پہلے کلمہ صحیح والا سنیا ہے اور پھر اسی آلت میں انہوں نے مرید کر لیا ہے ٹون آلت میں یہ کہہ رہے ہیں خاص آلت میں تھے ٹون آلت میں ہو جاتے ہیں ان سے مرید بھی جبکہ چاچی فارغ ہوئی بھی ہے ہاں چاچی کا نگاہ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ کلمہ پڑھا ہے نا آپ کو تو کہتے ہیں نا کوئی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا پولیٹیکل اسائلم کے لیے قادیانی اور اندر سے ایمان بھی ہو تب بھی قادیانی ہو جاتا ہے تو تو آڑے بابے نہیں ہونے ختم نبوت کا کام صرف اس پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے جس کے کسی بابے نے کوئی کام نہیں ڈالا ہوا آپ لوگ تو پوری زندگی بابوں سے مو چھپاتے رہیں گے آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے کرتوت کی وجہ سے مو چھپاتے ہیں نا آپ لوگ وہ روانی اولادیں ہو کہ جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے پھرتے ہو کوئی جگہ نہیں ان کو مل رہی بھاگنے کی اس سے وہ ایک پلی لیتے تھے یا پھر ان کے پاس آخری حال یہ ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ ایک حدیث ہے جی بخاری شریف میں وہ تعلیقاً امام بخاری نے مولا علی کا قول نکل کی ہے جب سیدنا عمر نے ایک پاگل شخص کے خلاف حد قائم کی تھی تو مولا علی نے انہیں روکا کہ اس کے اوپر حد قائم نہیں ہوتی اور مولا علی نے فرمایا کہ تین لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی نے کلم اٹھا لیا ہے ایک پاگل شخص جب تک کہ ہوش میں نہ آجائے دوسرا سویوہ شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے تیسرا نبالک جب تک کہ وہ بالک نہ ہو جائے اور یہ حدیث مرفوع بھی ہے نبی الاسلام سے سنن ابن ماجہ میں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا پاگل شخص سے کلم شریعت کا اٹھا ہوا ہے تو پاگل کب ہونا فیرین انہوں مجذوب کلندر کبھی کوئی نام ستیدنا کو پاگل تو ہم ٹھیک ہیں اور پاگل کہنے میں یہ بچیں گے اگر یہ ہوش میں سب کچھ انہوں نے کیا ہے پھر نہیں بچتے نہ پاگل کو نہیں جی وہ اللہ کی محبت میں پاگل ہونا اس کو ہم پاگل نہیں کہتے وہ خاص کیفیت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں رکو ذرا سبر کرو کال تک تو تم لوگ ہمیں کہتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیات دیوانگی اور شتیہات اور بھونگیاں اور مرزوبیت اور کلندرییاں یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور بڑے فخر سے کہتے تھے یہ منصور اللہ آج نے ان الحق کہا تھا انہ محمد کہتا نا وہ ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستا کیا آپ کے بابوں نے کیوئی ہے یا چلے ایک ٹن اس نے ذن رکھ لیتے ہیں کتابوں میں ہوئی مئی ہے پھر کتابیں چھاپنے والے ہاں ان کے ترجمے کرنے والے ان کے اوپر شریع حکم چاہیے اور جس نے ایک غلطی ہائلائٹ کی اس کے لیے اوارڈ چاہیے بلکہ ممانے خصوصی اسے بنائے اگلی ختم نبوت کانفرنس میں ہاں کہ یہ ہے ختم نبوت کا اصل مجاہد جس نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ غلامت قادیانی دجال کام ڈال رہا ہے یا چشتی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے یا عشری رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے اس نے تو آ کے امت کو صحیح بات بتائی ہے اور امت کو یہ نعرہ دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیتے شیئی کوئی نہیں صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الہ یوم الدین آمین